الاشیاء اللتی تفسد السوم روزے کو فاسد کرنے یا توڑنے والے امور روزہ کے دوران جمع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اس پر کفارہ بھی ہے قضاء بھی ہے روزہ کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے یا دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے یا ساٹھ محتاجوں کا کھانا کھلانا ہے انبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال بينما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم از جاءہ رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هلکتو قال مالک قال وقعتو الامرأتي وانا سائم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تجد رقبتا تعتقها قال لا قال فهل تستطيع ان تسوم شہرین متتابعین قال لا قال فهل تجد اتعام ستین مسکین قال لا قال اجلس فمكث عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبینا نحن على ذلك اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فيها تمر والعرق المکتل الدخم قال این السائل فقال انا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل علا افقر منی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ ما بین لابتیہا یرید الحرتین اہل بیت افقر من اہل بیتی فدحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت النیابہ ثم قال اتعمہ اہلک متفقن علی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات اس نے کہا میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے اس نے کہا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا کیا دو ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو اس نے کہا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو اس نے عرض کیا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکے ہم بھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خجور کا ایک عرق لائے گیا عرق بڑے ٹوکرے کو کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے اس نے عرض کیا میں حاضر ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خجوریں لے جاؤ اور صدقہ کر دو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں والا مدینہ کی ساری عبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیئے یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڑے نظر آنے لگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یہ ہے اسلام کا حسن اور اسلام کی رعایت اب اس میں آپ دیکھئے کہ جو بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی کمزوری انسانی بھول چوک کی وجہ سے اگر انسان سے ایسا کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اس کا کفارہ ادا کرے اور کفارے میں کیا ہے غلام آزاد اگر غلام نہیں تو پھر اس کے بعد دو ماہ کے روزے اور اس میں انسان یہ نہیں کہ مستی سے صرف کہنے مجھ سے روزے نہیں رکھے جاتے نہیں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی صحت اور اس کی جسمانی حالت کیسی ہے اگر کوئی ایک مہینہ رمضان کے روزے رکھ سکتا ہے تو وہ دو بھی رکھ سکتا ہے تو یعنی جو شخص رمضان کے روزے رکھ لے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قابل ہے اور اگر کوئی بیمار ہے یا معذور ہے اور وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ ساڑ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا اور اگر کوئی غریب ہے اور وہ نہیں کھلا سکتا تو پھر اس کو کچھ دیا جائے گا کہ وہ آگے کسی کو کھلا سکے اب آپ نے یہ نہیں کہا اچھا پھر جاؤ تم کچھ بھی نہ کرو کہا بیٹھ جاؤ اور بیٹھایا کس لیے کہ کوئی اس کی مدد کی جائے تاکہ وہ اپنا کفارہ ادا کر سکے کیونکہ روزے کی عبادت اتنی اہم عبادت ہے کہ یہ نہیں کہ ایسے ہی انسان جان بوجھ کے توڑ دے اس کو مزاق میں توڑ دے یا کسی وجہ سے یا مستی میں اور پھر اس کے بعد کہنے ہی نہیں وہ تو فلان صاحبی نے ایسا کیا تھا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا تو میں بھی کچھ نہیں کر لی اس سب کے پیچھے وجہ ہے کیونکہ انتہائی فقیر شخص تھا لہٰذا غلام کہاں سے آزاد کرتا کھانے کو نہیں ملتا تھا اتنا کمزور ہوگا کہ دو مہنے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا اور پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلا تھا جس کے اپنے گھر کھانا نہیں لیکن پھر ایسے شخص کے لیے کیا کیا جائے کہ دوسرے اس کی مدد کرے تاکہ وہ اپنا کفارہ ادا کرے اور پھر جب کفارہ ادا کرنے کے لیے اس کو مال دیا گیا کھجوریں دی گئیں اور اسے کہا گیا کہ اب اس کو غریبوں پر یا فقیروں پر تقسیم کرو تو اتفاق یہ تھا کہ سب سے زیادہ فقیر بھی وہ خود ہی تھا اس کے گھر والے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر والوں کے لیے ہی وہ کھجوریں یعنی کفارت اس مرد کو خود دینا تھا فقیر بچے تھے یا گھر والے تھے تو اس لیے اسی کے گھر والوں کو وہ کفارے کا مال دلوا دیا گیا پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے انسعید ابن المسیبی رحمہ اللہ کیونکہ یہ تابع ہیں قال جاء رجلن الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی افترت یوما من رمضان فقال لہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدق وستغفر اللہ وسم یوما مکانہو رواہ ابن ابی شیبت فی المسنف حضرت سید بن مسیب کہتے ہیں ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں نے رمضان کا روزہ توڑ دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا صدقہ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ اور روزے کی قضاء ادا کر اسے ابن ابی شہبہ نے مصنف میں روایت کیا کتاب کا نام مصنف آج بھی اگر کوئی شخص ایسی صورتحال سے دوچار ہو اور تینوں کاموں میں سے کسی ایک کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے حسب استطاعت صدقہ کر دینا چاہیے یعنی پھر جو میں یسر ہو یعنی اگر کسی پاس کچھ بھی مال نہیں اور ساٹھ مسکینوں کھانا نہیں کھلا سکتا تو جتنا بھی ہے جو بھی ہے وہ صدقہ کرے اور استغفار کرے اور روزے کی قضاء رکھے لیکن جب تینوں میں سے کسی ایک کام کی بھی استطاعت حاصل ہو جائے تو کفارہ ادا کرنا لازمی ہوگا قصدا قیع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضاء واجب ہے خود بخود کہ آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس روزہ دار کو خود بخود کہ آئے اس پر قضاء نہیں ہے البتہ جو روزہ دار قصدا قیع لائے یعنی حلق میں کوئی بھی چیز دال کے وہ قضاء روزہ رکھے اسے ابو داؤدر ابن ماجہ نے روایت کیا قصدا قیع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضاء واجب ہے یعنی اس طرح اگر کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو اس پر کفارہ نہیں بلکہ صرف قضاء ہے حیز یا نفاظ شروع ہونے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزے کی قضاء ہے نماز کی نہیں انا بی سیدن الخدریی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سید خدریی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائزہ ہو جاتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے اور عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے اسے بخاری نے روایت کیا حضرت ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسنون اور شرع احکام بسا اوقات رائے کے برقس ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائزہ روزوں کی قضاء تو دے لیکن نماز کی قضاء نہ دے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر روزہ بارہ بجے کے بعد ٹوٹا ہے تو وہ روزہ مکمل کر لیا جائے نہیں اگر پانچ منٹ پہلے بھی ٹوٹا ہے تو بھی قضاء دینی ہوگی ہاں سارا دن آپ روزے سے رہے تو جتنا روزے سے رہے اس کا عجر مل جائے گا انشاءاللہ اور اگر ایک دفعہ روزہ ختم ہو جائے آپ کا منسس کی وجہ سے تو پھر آپ کیا کریں یعنی کھا پی سکتے ہیں اس کے بعد اس میں روزہ رکھنے کی کوئی حاجت نہیں استحاضہ کا مسئلہ ہی پوچھ رہی ہیں کہ اگر کسی خاتون کے پیریٹس ختم ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے اس میں ایسا ہے کہ جو اس کے اس بیماری سے پہلے دن مقرر تھے مہینے میں چھے دن یا سات دن اور جو ڈیٹس تھی اور جو کیفیت اس کی ہوتی تھی جسمانی کیفیت اور جو علامتیں اس کی ہوتی تھی ان علامتوں سے پہچان کہ ان پانچ چھے دنوں میں روزہ چھوڑ دیں نماز بھی چھوڑ دیں اور پھر اس کے بعد جب وہ کیفیت بدل جائے تو خواہ بلیڈنگ ہو وہ روزہ بھی رکھے اور نماز بھی پڑے ٹھیک ہے دیکھیں پیریڈز کے بارے میں دس اور بارہ دن کوئی چیز نہیں ہے ہر ایک کی عادت کاؤنٹ ہوگی کہ اگر کسی کو صرف ایک دن کی عادت ہے تو وہ ایک دن تین دن کی ہے تو تین دن سات دن کی ہے تو سات دن بعض لوگوں کا یہ بھی سنا گیا ہے کہ وہ سات دن سے پہلے نہ آتے ہی نہیں انہوں نے بچپن سے یہ سن رکھا کہ سات دن کے بعد نہ آنے ہفتے بعد نہ آنے تو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں ہر عورت کی عادت فرق ہوتی ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کیا کہ جب بچیوں کو پیریڈز شروع ہوں تو ان سے بقاعدہ ڈائری منٹین کروائیں وہ مارک کریں کب شروع ہوئے کب ختم ہوئے اور کم از کم تین مہینے اس اپنی عادت کو جائزہ لیں اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہاں ریگلر ہیں یا اررگلر ہیں یا مہینے میں تین دن ہیں یا پانچ ہیں یا پانچ ہیں میں سے دو دفعہ ایک ہی چیز ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عادت ہے اور اسی پر پھر آئندہ زندگی کا انصار ہوگا ہاں یہ الگ بات ہوتی ہے کہ بعض وقت موسم کے فرق سے یا حالات اور کھانے کے یا سیچویشن کے فرق سے غم خوشی غصے وغیرہ کی وجہ سے بعض وقت اوپر نیچے ٹھوڑا بہت ہو جاتا ہے تو وہ تو اس میں ہی شمار ہوگا لیکن ایکسٹر آرنر اگر کوئی چیز نظر آرہی ہے تو وہ پھر اصل پر لٹائی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک